ہلو دوستو آج ہم چکن کڑائی بنا رہے ہیں جو کہ بہت فیمس ہے اور ہزار اس کے طریقے ہیں بنانے کے تو جو ہماری کراچی میں بنتی ہے میں آج وہ گھر پر بنا رہی ہوں تو آپ کو آپ سے ریسیپی شیئر کر رہے ہیں خوبصو آپ کو پسند آئے گی چلیں ریسیپی کی طرف چگن کڑائی کا مسالہ ہی ہم نے بھی ڈرائی ہے اس کو ہمیں روست کرنا ہے اس میں ہم نے لیا ہے دس کے قریب سفید الائچی دو چمچے سفید زیرا اور دو چمچے ہم نے کورینڈر سیڈ لیے ہیں یعنی کہ دھنیا کے بیچ پانچ چھے ڈرائی چلی اور ہیف ٹی سپون کالی مرچے ان سب کو ہم ہم نے چولا آن کیا ہوا اس کو تھوڑا سا ہم روست کر کے ان گرائن کریں گے رفلی جوب کریں گے پاوڈر نہیں بنائیں گے موٹا موٹا کھوٹ لیں گے یہ روز ہو چکا ہے اس کو ہم گرائنڈر میں ٹرانسفر کر کے یہ ہمارا مسالہ پیس شکر چلے میری نیٹ کرتے ہیں یہ ہماری ہی ون ڈا ہف کے جی چکن ہے فریش واشد اور اس میں ہم ہف سپون ہلدی ایڈ کریں گے اور جو ہم نے سارا مسالہ بھون کے پیسا ہے یہ ہم دو چمچے اس میں دن عضی کریں گے؟ man two two three spoon cooking oil one teaspoon salt اس سا 20 minute کے لئے مسالہ لگاً انہوں نےingen کے لے دوسری چیزیں تیار کریں گے یہ مسانہ ٹونٹی منٹ ٹک اس میں مکس اپ ہو جائے گا اچھا سا ابزورب ہو جائے گا ابھی ہم نے ڈیڑھ کے لوگ کڑائی مرگی کے لیے یہ ون کیجی کے قریب ٹومیٹو رفلی چاپ کیے ہیں اور اسی طرح یہ سارے انگریڈینٹس ہیں یہاں پر یہ جو ہے کیپسکم مجھے ریڈ مل سکی تو میں لیا یہ رفلی چاپ انین ہے اور دھنیا ہے سوکھے مسالوں میں ہم نے اسی طرح یہ کشمیری میرچ ہے ہلدی ہے دھنیا پاوڈر ادرک لیسن اور یہ جو ہم نے مسالہ پیسا تھا ہلو فرینڈز دو بڑی چمچیں اوئل ڈالا ہے وہ کڑائی میں اور آدھی ریڈ پیاز کوئی چی بھی پیاز آپ باری باری چاپ کر لی ہے اب وہ ہم اب اس کو ہلکا سا براؤن کر لیں گے اوگے فرینڈز ہماری انین جو ہے بہت فائنسی لائٹ براؤن گولن براؤن ہو گئی ہے سوکھ ہم اس میں ہم نے جنجر ڈالے کا تین چمچیں پیسٹ رکھا ہے وہ ڈال رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کرینڈز اور اس کے ساتھ ہی یہ ہو گیا ہمارا تھوڑی 5-6 سکنڈ ہم نے سواتے کیا اور اس کو ہم 2-3 منٹ ہائی فائر میں اس کو ہم بھونیں گے اور یہ گھن رہی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے جو یہ جو مسالہ بچا کے رکھا تھا آدھا ہم نے میرینڈ کیا تھا وہ یوز کیا تھا باقی کا ڈیر چمچہ مسالہ اس نے گیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ مسالے رکھے ہیں 2 سپون کرینڈر پاوڈر 1 سپون خلدی خلدی ہم نے اس میں بھی آدھا چمچائٹ کی تھی اور یہ 1 سے کم ہے اور یہ کشمیری میرچ ہے ہری میرچیں ہم نے پہلے ہی ڈالے ہیں وہ کافی تیز ہیں تو اس لئے میں نے میرچ کم رکھتی ہے کشمیری میرچ تو آپ کو پتہ یہ کہ کلر کے لئے ڈالتے ہیں اچھا ہم اس میں 1 کپ اس کائنڈ آف یہ والا کپ جو ہم وہ دہی ڈال رہے ہیں اس میں یوگرٹ ہم اس کو کبھر کے ساتھ پکنے دیں گے اور میں نے جو یہ ہف کیجی ٹوم ہے میں اس کو الگ فائے میں دوسرے چولے میں رکھتی ہوں اور اس کو کبھر کے ساتھ تھوڑا سا سوفٹ ہوگا تو میں اس کو کوک کر کے اس میں ایڈ کروں گی کیونکہ یہ اس کا اپنا پانی چکن کا ریلیز ہوگا پھر وہ ٹومیٹو ریلیز کرتے ہیں پانی تو ہماری چکن تو بہت زیادہ گل جائے گی اوورکک ہو جائے گی 5-6 منٹ ہائی فائر اوکے یہ دیکھیں ہم نے ٹومیٹو کو اچھا سا گھوٹ دیا ہے بلکل پکا کے اور ایسے موٹے موٹے چنگ سائیں اور یہ چکن ہمارا دہی کے ساتھ اور مسالوں کے ساتھ پکڑا ہے اس کو ہم ٹومیٹو یہ ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کر رہے ہیں سو سمجھے ڈیڑھ کلو چکن میں 1 کجی ٹومیٹو پیسٹ یہ میں فریش ابھی بنایا ہے اب اس میں کم سے کم ہم اب اس کو ہم اس کا ڈھککن کھول کے اس کو بھونیں گے یہ ہم نے گرم مسالہ لیا ہے 2 ٹی سپون وہ ایڈ کر رہے ہیں اور ہیف سپون مور سالٹ ہیف ہم نے پہلے ایڈ کیا تھا سو سالٹ کو کمی رکھیں گے 7-8 منٹ ابھی سے اتنا زبر جیسے اس کا خوشبو سو چکن کڑائی زبردست قسم کی کراچی میں تو اسی طرح بنتی ہے چکن کڑائی سب یہ اوپر کے مسالے اکھے میں کٹے ہوئے وہ ہم ایڈ کریں گے پہلے ہم اس کو ڈرائی ہونے لیں گے تھوڑا دینا ملجوائیں آفٹر 7-8 منٹ یہ بلکل دیکھیں اس کا ڈھی نکل آیا ہے اور یہ بلکل بلکل دیکھیں آپ چاہو تو آپ لوگ جس کو چاہیے زیادہ کریں وہ کم بیش کر سکتے ہیں اور اثر وائز کم بیش کر سکتے ہیں اور ابھی ہم اس میں توڑا سا یہ ہم نے رفلی ملن بکھی ہے نکال کے اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ کیپسکم ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہڑی سی شملا میرچ یہ ہم نے جنجر کٹ کے رکھی ہے اور ہرا دھنیا ہم گیس بند کر رہے ہیں بلکل پرفیکٹلی ریڈی ہو چکے چکن کڑائی اور اس چکن کڑائی ہے اس پرکٹی ہے پہنس ایرئی ویرے سو ہوپسو آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہوگی پلیس کیو میرے فیڈبیک اور سبسکرائب می چینل صدیقی ات ہوم تینکیو تو کڑائی reality کڑائی تو موسیقی